السلام علیکم ویورز میں ہوں میں منا مسلمہ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ بالوں کی گروت بلکل کم ہو چکی ہے یا ہیئر روس بہت زیادہ سویر قسم کا ہو چکا ہے تو اس سچویشن میں آپ لوگ کونسی ایسی چیز یوز کر سکتے ہیں جس کے رزرز بہت اچھے ہوں اور آپ کے بال دوبارہ سے واپس آنے لگیں یہ جو سب انگریڈنٹس آپ لوگ کو نظر آرہی ہیں یہ اس کے ساتھ میں کوئی کھانے والی چیز یا کوئی ریسپی نہیں بنانے والی بلکہ ایک ہیئر آئل تیار کرنے والی ہوں ہم جو آج کا آئل بنانے والے ہیں وہ سپیشلی آنین سے بنانے والے ہیں اور میں گھر پر بنانا سکھا ہوں گی کہ آنین کا تیل کیس طرح سے آپ لوگ تیار کر سکتے ہیں اور اپنے لیے اسے یوسفل بنا سکتے ہیں کیونکہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کچھ دن پہلے نہیں بلکہ چار پانچ چھے ماہ پہلے کی بات ہے کہ میرے بال بہت زیادہ لمبے اور گھنے تھے لیکن پتہ نہیں کیا پرابلم ہوئی کوئی ہیلتھ ایشو تھا یا کوئی ایسی پرابلم تھے جس کی وجہ سے وہ گرنے لگے اور اتنے گرے اتنے گرے کہ یہ دیکھیں آپ لوگ شاک پر میں میں لے کر آئے گا آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے یہ میرے ہی بال ہیں اور میں ساتھ میں فوٹو بھی اٹیج کر دوں گے کہ پہلے بال کیسے تھے اور اب بالوں کی کیا کنڈیشن بن چکی ہے یہ دیکھیں بھی لیکن اگر میری کسی بہن کے بالوں کی حالت یہ بن چکی ہے اور وہ پریشان ہو رہی ہے کہ اب بالوں کو کس طرح سے دوبارہ سے واپس لائے جائے کیونکہ گنجپن آ چکے ہیں بال اتنے زیادہ لاؤس ہو چکے ہیں اور سکیلپ سے سیدھے سیدھے نکل دیں ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ لوگ یہ والا ہیئر آئل بنا کر تیار کریں گے کیونکہ میں اپنے لئے بنانے لگی تھی سوچا میں آپ لوگوں کو بھی ساتھ میں ملا لوں اور جہاں سے یہ آئل میں نے ریسرچ کر کے نکالیا اس کا سورس بہت امیزنگ تھا مطلب آپ اگر یوز کریں گے تو اس کے بینفرس آپ کو ہنڈر پرسنٹ ملیں گے انشاءاللہ آپ لوگ بھی بنائیے اور میں بھی یہاں پر بنا رہی ہوں اور دیکھتے ہیں پہرلے کس کے بال زیادہ لمبے اور گھنے ہوتے ہیں تو بس پھر دیر کس بات کی جلدی سے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں میک شور ویڈیو پسند آج ہے تو اسے لائک کر دیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب بھی کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے ہم لوگ دو سے تین میڈیم سائز کے آنین لیں گے اور ان کو اب ہم لوگ کٹ کر لیں گے آپ اپنے حساب سے جیسے بھی آپ کو شکل ان کی کٹ کرنیوں کی جا سکتی جیسے شیپ میں بھی کٹ کرنا چاہیں پیاس کے رس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیات رکھی ہیں کہ یہ بالوں کو ایکسٹرا سلفر پروائیڈ کرتا ہے جو بالنس یعنی گنجپن کے لیے بہت ہی مفید ہے ہیر گروت کو امیزنگلی پرموٹ کرتا ہے ایک سٹڈی کے مطابق دو ہزار شودہ میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا جس میں 38 لوگوں کے سر میں جو ایلو پیٹیا کا شکار تھے ریگولرلی چھے ہفتوں تک دن میں دو مرتبہ سر میں پیاس کا رس اپلائی کرنے کو کہا گیا تو چھے ہفتوں کے بعد آپ جانتے ہیں کیا ریزارٹس ملے نوٹس کیا گیا 86.9% لوگوں کے سر میں بالوں کی گروت دوبارہ سے شروع ہو چکی تھی یہ ریزارٹس بہت حیران کر دینے والے تھے یہ بات میں اپنے طرف سے نہیں کر رہی آن ریکارڈ موجود ہے ہاں جی یہاں پر ہم لوگوں نے دو سے تین جو پیاس تھے اسے کٹ کر لیا ہے آپ اپنے اصاف سے جیسے مرضی ان کو کٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک جگ لینا ہے اور اس کے اندر اس کو ڈال کر اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے ٹھیک ہے جی ہاں جی یہاں پر ہمارے پاس جو دو عدد پیاس تھے اسے میں نے کٹ کر کے اچھے طریقے سے جگ میں ڈال لیا ہے تاکہ میں اسے مکس کر سکوں اب ہم لوگوں نے یہاں پر پیاس کے اندر پانی وغیرہ ایڈ نہیں کرنا بلکہ یہاں پر میں دو چمچ کیسٹر آئیل کے ایڈ کروں گی ٹھیک ہے اگر آپ کے بال بہت زیادہ رف ہیں بہت زیادہ فریزی ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ دو چمچ کیسٹر آئیل یوز کریں گے ورنہ آپ کو بھی اور آئیل یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس ایزی لی آویل ہو یہاں پر ڈال دیا ہے جی میں نے کیسٹر آئیل اور اب میں اسے بلینڈ کرنے لگی ہوں اچھا جی یہاں پر ہمارا آئیل جو ہے وہ دو چمچ میں نے ایڈ کیا تھا اس سے زیادہ میں نے ایڈ نہیں کیا اور نہ ہی میں کرنے والی ہوں سو اس لیے اس کو مکس کرنے کے لیے ہم بار بار چمچ کے ساتھ اس کو تھوڑا سا بند کر کے ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ اچھا طریقے سے بلینڈ ہو جائے ہمت نہیں آرنی بس تھوڑی سی میند کرنے پڑے گی لیکن یہ ہو جائے گا اور چمچ بھی آپ پلکڑی کا ہی یوز کیجئے گا دوسرا سٹیل والا چمچ یوز کرنے سے اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی دیکھ لینا پھر یہ دیکھیں جی آپ لوگ ہمارے پاس یہاں پر کیسٹر آئیل اور پیاز کا جو مکسچر ہے وہ اچھے طریقے سے تیار ہو چکے اب میں اسے اٹھا کر پین کے اندر ٹرانسفر کرنے لگے یہ دیکھ لیں جی آپ لوگ آپ لوگوں کا بھی اسی طرح سے مکسچر تیار ہونا چاہیے پیاز جو ہے نا وہ ثابت نہیں رہنے چاہیے کڑوے اتنے تھے یار میری آنکھوں کا برا حال ہو گیا ریڈ پیاز ویسے بھی بڑا کڑوہ ہوتا ہے اور ریڈ پیاز سے ہی ہمیں بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں جبکہ جو سپید ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیں بینیفٹس وہ والے حاصل نہیں ہو سکتے اور دوسری چیز بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ پیاز پلپلا جو ہوتا ہے نا نرم جو ہو چکا ہوتا ہے وہ پیاز نہیں بلکہ جو ہارڈ قسم کا پیاز ہوتا ہے فریش فریش سا لگ رہا ہوتا ہے وہ ہم لوگوں نے اس نے ہمیلی کے لئے یوز کرنا ہے اور میں رو رہی ہوں اچھا جی اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس ہے یہاں پر دو سے تین چمچ بڑے کولنجی کے میں یہاں پر اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے یہ دو سے تین چمچ ہو چکے ہیں اس کے بعد ہے یہاں پر دو چمچ بڑے میتھی دانا یہ اس کے اندر سارے کا سیرا ایڈ کر دوں گی صحیح ہے اور اس کے بعد ہے جی یہاں پر میرے پاس دو کپ کوکوناٹ آئل کے اس بوٹل کے اندر ٹھیک ہے یہ سارے کا سارا ہے اس کے اندر ایڈ ہوگا میں اوپر سے کھول لیتی ہوں اس کو یہ دیکھنے جی آپ یہ لیں جی دو کپ بڑے کپ ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے کوکوناٹ آئل ایڈ کر دیا ہے اچھا اگر آپ کے پاس کوکوناٹ آئل نہ ہو تو آپ اس کی جگہ آلیو آئل یا پھر سرسوں کا تیل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن کوکوناٹ آئل کے بینیفٹس اپنی ہی جگہ ہوتے ہیں اور بالوں کی لیندھ کو انکریز کرنے کے لیے اور فاسٹ کرنے کے لیے یہ یوز کر رہی ہوں میں اچھا اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہو کہ پیاز کی سمیل جو ہے نا وہ بڑی عجیب و غریب سی آئے گی تو پھر ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے ایڈ کر دینا ہے خوشبو کی خاطر ٹھیک ہے جی تو میں جہاں پر یہ ایک چمچ ایڈ کر رہے ہوں اندازے سے یہ لیں جی اب آپ کے پیازوں کی جو بدبو یا کچھ اس طرح کا آپ کو ڈر لگ رہا ہوگا کہ آئل کے اندر رہ جائے گی وہ بالکل ختم ہو جائے گی اور آپ کا جو آئل ہے وہ خوشبودار ہو جائے گا جیسے مارکر سے ہم لوگ لیتے ہیں صحیح ہے جی اب تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ اس کو برنر کے اوپر رکھیں گے اور اس کو پھر پکائیں گے آئیے میرے ساتھ ہنجی اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ شروع میں اگر اس کی ہیٹ تھوڑی سی آپ تیز رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں لیکن بعد میں تقریباً دو سے تین منٹ کے بعد آپ نے اس کی جو فلیم ہے نا وہ بالکل لوگ کر دینی ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا جو آئل ہے وہ جلے گا نہیں اور نہ ہی آپ نے اپنے آئل کو جلنے دینا ہے یہ بات اب آپ لوگوں نے بالکل اپنے دماغوں میں بٹھا لینی ہے یا یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اپنے آئل کو جلنے نہیں دینا باقی جو چیزیں ہیں وہ اگر سوڑی بہت بلیک ہو بھی جاتی ہیں تو ٹھیک ہے لیکن آئل جو ہے وہ آپ کا اپنی اصلی حالت میں ہی رہنا چاہیے اس لئے ہم لوگ فلیم جو ہے وہ تھوڑی کم رکھیں گے تو اس کو ساتھ برابر آپ لوگوں نے چمچ جو ہے وہ چلاتے رہنے یہ بہت ہی خوبصورت سا آئل جو ہے نا ہمارا تیار ہونے والا ہے میں تو اس کے لئے بہت زیادہ ایکسائٹی ڈھوں آپ لوگوں کی کمیٹس میں آکر بتائیے گا کہ دیکھنے میں اتنا مزے کا لگ رہا ہے تو اپلائی جب کریں گے تو اس کے ریزرٹس بھی بہت ہی شاندار ہوں گے انشاءاللہ اور اگر آپ کے پاس میرے پاس تو یہاں پر یہ برطن ہے جس کا تلہ تھوڑا سا باریک ہے اگر آپ کے پاس وہ لوہے والی جو کڑائی ہوتی ہے اس کے اندر اگر آپ اس کو کریں گے تو آپ کا آئل ہوئی نہیں سکتا کہ کسی بھی صورت وہ جل جائے کیکہ اس طرح کے برطن میں آئل بنانا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے آپ کو اپنی آنچ وغیرہ کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے اور ساتھ کے ساتھ ہلانا پڑتا ہے اور اس آئل کو ہم تقریباً پکائیں گے دس سے پندرہ منٹ تک بلکل ہلچ گیا آنچ پر بار بار کہہ رہی ہوں میں اب جی ہمارے آئل کو تقریباً دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اور ہم لوگوں نے بلکل لو آنچ پر اس کو بنا لیا ہے میں یہاں پر برنر جو ہے وہ آف کر رہی ہوں صحیح ہے آف پر دیئے میں نے اور اب جو ہے نا یہ کچھ اس طرح کی کنڈیشن میں آ چکے آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرا آئل جو ہے وہ بلکل بھی کالا یا بلیک نہیں ہوا یہ گرینش سا کلر اس کا لگ رہا ہے آپ لوگوں نے یہ بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے آئل کو جلا کر بلکل کالا نہیں کر لینا اور بعد میں میری بہت ساری بہنیں انسٹرگرام پر فوٹو پوسٹ کر رہی ہوتی ہیں اور پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا آئل کالا ہو گیا کہ اب ہم اسے یوز کر سکتے ہیں کہ کیا اس کے بینیفیٹس بیسی ہوں گے جیسے کہ آپ نے بنایا تھا یہ ہمارے آئل کو کیا ہو گیا تو بلکل بھی آپ لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا پاس رہی ہے دس سے پندرہ منٹ کم ہی وقت ہوتا ہے یہاں پر ہمارا جو آئل ہے وہ بلکل تھنڈا ہو کر تیار ہو چکا ہے کہ اسے بوٹل میں ٹرانسپر کیا جا سکتا ہے اس کا کلر بھی بہت اچھا لگ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے دیسی گھی بنایا ہو اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے انشاءاللہ یہ ورک بھی بہت ہی امیزنگ کرے گا اور اب یہ جو ہے میرے پاس ململ کا کپڑا ہے جی اس کو میں کھول لیتی ہوں اور اس سے چھان کر اس خوبصوری بوٹل کے اندر اس کو ٹرانسپر کر دیں گے کھولے مو والی بوٹل کے اندر میں اس لیے یہاں پر اسے ٹرانسپر کر رہی ہوں تاکہ اسے نکالنا ایزی رہے کیونکہ کوکوناٹ آئل جو ہوتا ہے آنے والے موسم میں جم جائے گا تو اسے نکالنا تنگ بوٹل کے اندر سے بہت مشکل ہوتا ہے اور ہر بار ہم اسے یا تو پھر مایکرو ویب میں رکھ رہے ہوتے ہیں اور پورا کا پورا آئل ایک بار گرم ہوتا ہے اور پھر دوبارہ سے وہ تھنڈا ہوتا ہے تو اس لیے میں یہاں پر اسے کھولے مو والے برتن میں ڈال رہی ہوں کہ اگر آپ کو نکالنے میں مسئلہ ہو تو آپ اسے چمچ وغیرہ کے ساتھ بھی نکالا جا سکتا ہے جس لائک جیسے دیسی گھی وغیرہ ہم لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اسے کھولے مو والے برتن کے اندر ٹرانسفر کر کے رکھتے ہیں فریز کرنے کے لئے تو اب جی یہ میں نے ململ کا کپڑا اس کے اوپر بھی چھا لیا ہے اور میں اب اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سو یہ خوبصورت آئل ہیئر فال کو فوری روکے گا گروت کو تیز کرے گا ڈینڈرف کے لئے بہت مفید ہے جس طرح آگے سردی کا سیزن آنے والا ہے تو کچھ لوگوں کے سر سے ڈینڈرفی نہیں جاتی تو وہ یہ یوز کریں فائدہ ہی فائدہ ہوں گے کوئی جلد بازی نہیں کرنی آرام آرام سے کریے تاکہ آپ کا تیل جو ہے وہ ویسٹ نہ ہو جائے یہ دیکھیں اب نہیں ہوگا بھی رہے گا نہیں یہ آپ کا گھر پر جنابے والا آنین آئل جو ہے نا وہ تیار ہو چکا ہے آپ اسے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی بھی فیملی میمبر اسے یوز کر سکتا ہے چھوٹے بچوں کو بڑوں کو کسی کو بھی یوز کروایا جا سکتے ہیں جیسے جیسے آپ اسے یوز کریں گے اس کے بینیفٹس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے تو مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد کریں گے مجھے پوری امید ہے یہ ہمارا دیسی گھی ٹائپ جو آئل ہے نا وہ تیار ہو چکا ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دوسری بات میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتاتے چلوں اس کو یوز کرنے کی وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو جب بھی یوز کرنا ہے تو اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے گرم پانی لیں بول کے اندر اور اس کے اندر کوئی کٹوری میں یہ والا آئل ڈال کر رکھ دیں اور یہ دو سے تین منٹ کے اندر اندر جو ہے نا وہ ملٹ ہو جائے گا یہ ہمارا آئل جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس وقت اپلیکیشن آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے اپنے بالوں پر اس کو اپلائی کرنا ہے رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھ کر آپ کسی بھی ہربل شیمپو کے ساتھ اس کو واش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور سب بھی اسے یوز کر سکتے ہیں کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے مطلب ویک میں دو مرتبہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا فائدہ ہی فائدہ ملیں گے دوسری چیز میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ یہ جو ہمارے پاس پیسٹ ہم لوگوں نے بنایا تھا جسے چھان کر میں نے یہاں پر رکھ لیا ہے اس پوٹلی کے اندر بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے تو اس کو آپ کیا کر سکتے ہو کہ اس کو آپ اچھے طریقے سے اگر مکسر میں پیسنا چاہیں تو اسے پیسٹ بنا کر بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے دہی کے اندر مکس کر کے ٹھیک ہے جی لیکن اس کو پرابر مکس کرنا ہوگا اگر نہیں کریں گے تو یہ بالوں میں اٹک جائے گا تو اس کو دہی کے اندر لگا کر بالوں میزہ پیک بھی یوز کیا جا سکتا ہے اس کے ریزرز بھی بہت اچھے ہوں گے I hope کہ یہ ویڈیو آپ سبی لوگوں کے لیے یوزفل رہے گی انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ